بائیس سالہ ماریا نے اپنے بھائی اور اپنے والد کو بتایا کہ وہ حاملہ ہے وہ پریگننٹ ہے اور سوشی آپ نے وہ کیا الفاظ استعمال کیوں گے کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ جس بچے کی ماں بننے والی تھی اس کا باپ کوئی اور نہیں اس کا اپنا سگا باپ تھا اس کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا بھائی تھا یہ اتنی بڑی قیامت ہوئی ہے اتنی بڑی قیامت ہوئی ہے کہ میں اور آپ شاید اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے توبہ ٹیک سنگھ کے اندر بائیس سال کی ماریا کو کیوں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا یہ کوئی غیرت والا معاملہ تھوڑی تھا اس کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات تھوڑی تھے کوئی اس طرح کے تعلقات تھوڑی تھے جس کی وجہ سے غیرت کے نام پر قتل گیا ہمارے معاشرے کے اندر اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے نہیں جناب یہ حاملہ ہو چکی تھی یہ پریگنٹ ہو چکی تھی اس نے اپنے گھر والوں کو اس بات کا اندازہ لگا دیا تھا گھر والوں کو بتا دیا تھا فیملیز کو بتا دیا تھا کہ یار میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا باپ میرا اپنا سگا باپ ہے میرے سگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مت ہو اور تندرست ہوں جناب دو روز پہلے ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئی اور اس ویڈیو نے پورے پاکستان کو جنجھوڑ کے رکھ دیا تھا رانی پور کے بعد یہ ویڈیو تھی جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا جس میں ایک بھائی اپنی بہن کے موکیوں پر تکیا رکھ کر تین منٹ تک اس کی سانس روک رہا ہے اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا ہے اور اس پر بھی ظلم یہ تھا کہ اسی کمرے کے اندر اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے اس کی ماں بھی بیٹھی بھی ہے اس کا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے اس کی بھابی بھی اور اس کی بیگم بھی بیٹھی بھی ہے اب اس کیس کے اندر جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں جو انکشافات ہوئی یقین جانیے آپ کا انسانیت کے اوپر سے بھروسہ ختم ہو جائے گا بھائی بہن کا رشتہ ماباب کا بچوں کے ساتھ رشتہ یہ بڑے انمول رشتے ہوتے ہیں بڑے مقدس بڑے احترام بڑے عزت والے رشتے ہوتے ہیں لیکن اس گھرانے نے اس عزت کی جس طرح سے لٹیا ڈبوئی ہے یقین جانیے یہ کوئی الفاظ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس بہن کو 23 سالہ ماری ہے کو کیوں مارا گیا کیوں بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا یہ تو وہ کہتا ہے نا غیرت کے نام پر قتل والا واقعہ بھی نہیں ہے اس لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ مراسم تھوڑی تھے جو اس کو اتنی بردردی کے ساتھ قتل کیا گیا یہ لڑکی حاملہ تھی یہ لڑکی حاملہ تھی پریگنٹ تھی یہ لڑکی اور اس کو پریگنٹ کرنے والے کون تھے اس کے بھائی اور اس کا باپ یقین جانیے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کس طرح سے اتنی خوفناک واردات کو اپنے الفاظوں میں بیان کروں اس پر آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کیونکہ جو اب انکشافات نکل کر سامنے آئے ہیں وہ یقین جانیے اس زمین کو لرزا دینے کے لیے کافی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر رابطہ آپ کر سکتے ہیں سلمان ڈاٹ ایم آرز ایڈ ڈبل اے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہر فالور اپنے ہر سبسکرائبر کے میسج کا ریپلائے میں ضرور کروں جناب ماریا جو کہ غالباً تئیس سالہ یا بائیس سال کی لڑکی تھی اس کا بھائی جو کہ اس کی عزت کا رکھوالہ ہونا چاہیے تھا وہی اس کی عزت کو لوٹ رہا تھا جس باپ نے اس کو پیدا کیا وہ بھی اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا یہ دونوں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اور بھائی اپنی بہن کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہے تھے اور اسی جنسی زیادتی کے دوران یہ بائیس سالہ ماریا ہے تئیس سالہ ماریا یہ حاملہ ہو گئی تھی یہ حاملہ ہو گئی تھی اور زیادہ سی بات ہے گھر والوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا گھر میں جتنی خواتین تھی بھابی تھی والدہ تھی ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ جناب یہ اتنی بڑی قیامت ہو چکی ہے اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں اس کو کیا لفظ کہوں کیونکہ قیامت بھی شاید جو واقعہ ہوا ہے اس کے سامنے قیامت لفظ بھی بہت چھوٹا ہوگا اس کا بھائی جس کا نام فیصل اور اس کا باپ جس کا نام عبدالستار یہ اس کے ساتھ ایک طویل عرصے سے زیادتی کرتے چلے آ رہے تھے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہے تھے پھر وہ رات آئی جب اس نے ان دونوں کو منع کر دیا ان دونوں کے سامنے حق آواز بلند کی ان دونوں کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے دونوں ہاتھ باندے اس کے دونوں پیر باندے اس کا ایک اور بھائی جو کہ ویڈیو بنا رہا تھا وہ بھی انتہائی بے شرم قسم کا بھائی ہے انتہائی بے شرم قسم کا آپ کی بہن کو آپ کا بھائی آپ کا والد بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا ہے اس کے موں پہ تکیہ رکھ رہا ہے اور آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہو آپ سوچئے اندازہ لگائیے مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کس طرح سے اس کو بیان کروں مجھے نہیں واقعی میں سمجھ آ رہا کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر اتنی بڑی ظلم اور بربریت کی کوئی داستان ہو سکتی ہے جس رات یہ سارا واقعہ ہوا اس رات اس لڑکی نے ان کو منع کر دیا اپنی جو ان کی درندگی ہے نا جو حوث ہے اس کو بجانے سے منع کر دیا بھائی نے دونوں پیر دونوں ہاتھ باندے باپ بیٹھا وا ہے اس بچی کی ماں بیٹھی ہوئی ہے جو بھائی فیصل اس کو مار رہا ہے اس کی بیوی اس کا بھائی اس کی بھا بھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تکیہ سے اس کا موں دبا رہا ہے تکیہ سے اس کا موں دبا رہا ہے تین منٹ تک اس کا موں دبا رہا اور جو ایک اور غلیس قسم کا بھائی اس کا بے شرم قسم کا بھائی بے غیرت قسم کا بھائی وہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا وہ اس کی مستلطل ویڈیو بناتا جا رہا تھا اور جب اس کی ویڈیو بنا رہا تھا تو اس کے بعد پھر اس کو ہوش آئے کہ شاید اس سے بہت بڑا ظلم ہو گیا اس سے بہت بڑی بربریت ہو گیا اس سے بہت بڑا ظلم ہو گیا اس کو بعد بھی اس کو شاید اس بات کا خیال آیا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ فیصل نے اپنی بہن کو قتل کرنے کے بعد اپنے باپ سے پانی مانگا کہ پانی دو میں نے بڑی مشکت کی بڑا کوئی میں نے پہاڑ ہلانے والا کام کیا اس کا باپ اس کو پانی دیتا ہے اس کے بعد اس کی خاموشی سے جا کے تتفین کر دیتا ہے پورے علاقے کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اس کو حیضہ ہوا تھا رات و رات یہ سمل نہیں سکی اور رات و رات اس کا انتقال ہو گیا اور خاموشی سے جا کے اس کی تتفین کر دی جب اس کو نکالا اس کا پوسٹ مارٹم کیا پوسٹ مارٹم کرنے سے اس کی وجہ موت نکل کر سامنے آئی اور اس کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی جاتی تھی بات کہ اس کے ساتھ بدفیلی کی جاتی تھی ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ بہت اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں بہنیں بچیاں سب میری ویڈیوز دیکھ رہی ہوتے ہیں میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں آپ سے نہیں بات کر سکتا لیکن اس کے ساتھ زیادتی بھی کی جاتی تھی اس کے ساتھ بدفیلی تک کی جاتی تھی اور پھر اسی دوران وہ حاملہ ہو گئے وہ پریگنٹ ہو گئے تھی اور اسی وجہ سے کہ یہ بات کہیں نکل کر سامنے نہ آ جائے اس بات میں دنیا تھو تھو نہ کرنا شروع جائے زیادتی بات ہے شادی شدہ تو تھی نہیں وہ اس کو موت کے گھاٹ اتارتے اور عورت سے جب پوچھتے کہ بھائی اس بچے کا باپ کو انہیں تو کیا کہتی کہ میرا باپ ہی میرے بچے کا باپ ہے میرا بھائی ہی میرے بچے کا باپ ہے یار ان دونوں کو وہ سزا ملنی چاہیے وہ سزا ملنی چاہیے وہ سزا ملنی چاہیے یقین جانئے کہ سزا بھی جو ہے نہ وہ تڑب جائے جو انہوں نے قیامت رچائی ہے جو انہوں نے قیامت سغرب اپا کی ہے یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنے ویلوگ کا اختتام کروں گا کوئی بات بری لگی ہو تو تہے دل سے آپ سے معذرت فاؤں سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھی گا اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ نقمان اللہ حافظ اللہ حافظ